اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ پانچ باتیں کونسی ہیں کہ اگر انسان اسے قبول نہ کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں اگر انسان اسے اقرار نہ کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں جب تک کہ وہ اقرار نہ کرے اگر اقرار کر لیتا ہے تو مسلمان ہو جائے گا اسے قبول کر لیتا ہے تو مسلمان ہو جائے گا پانچ باتیں کونسی ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پانچ باتوں کو ہم اسلام کی بنیاد بھی کہتے ہیں اسلام کارکان بھی کہتے ہیں پیلر سب اسلام بھی کہتے ہیں وہ پانچ باتیں کون کونسی ہیں نمبر ایک کلمہ یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا اللہ ایک پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر جنت پر دوزک پر تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ کیا ہے توحید ہے اور ایمان لانے کے بعد دوسرا ارکان فوراں لاغو ہو جاتا ہے وہ ارکان ہے نماز دوسرا ارکان نماز نماز ہر مسلمان آقل بالک پر فرض ہے بچوں پر فرض نہیں ہے ہاں بچہ سات سال کا ہوئے تو اسے پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے اور جب دس سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے پیٹ کر پڑھایا جائے اگر بچہ سات سال سے پہلے بھی قرآن پڑھنا سکھ لیتا ہے اردو پڑھنا سکھ لیتا ہے تو اسے نماز کا طریقہ سکھایا جائے اور اسے نماز پڑھنے کو بھی سکھایا جائے پھر تیسرا فرض ہے تیسرا ارکان ہے روزہ رمضان شریف کے روزے مسلمانوں پر فرض ہے یہ رب دبارک و تعالی نے فرض کیا ہے اور روزہ کا بھی یہی حکم ہے آقل والک پر فرض ہے پھر چوتھا ارکان ہے زکاة زکاة ہر مالک نساب پر فرض ہے اور مالک نساب وہ شخص ہے جس کے پاس سارے باؤن تولہ چاندی سارے سات تولہ سونا یا سمانے تجارت یا سمانے غیر تجارت یا اتنے روپیوں کا مالک ہو مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سارے سات تولہ سونے کے روپیے کا مالک ہو یا سارے باؤن تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو اور یہ تمام چیزیں حضرت اصلیہ سے زائد ہو تو اس کے اوپر زکاة فرض ہے اور پانچوہ حج حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے یہ جنکاری میں نے آپ تک پہنچا دی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جسے تک شیئر کریں اور گزارش ہے کہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں